آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنہ بنسل بڑی خبر سے کریں گے شروعات دلی انسا پر سب سے بڑا اپ ڈیٹ اور سب سے بڑی خبر اس وقت کے آپ کو بتائیں گولی چلانے والا شہرک گرفتار ہو گیا ہے دلی انسا کے دوران یہ شخص جو گولی چلاتا ہوا نظر آیا تھا لگاتار فرار اپنے پریبار کے ساتھ چل رہا تھا اور فیلال تازہ اپ ڈیٹ یہ کہ گولی چلانے والے شہرک کو بریلی سے گرفتار کر لیا گیا ہے تازہ اپ ڈیٹ بڑی خبر بڑا خلاصہ دلی انسا کو لے کر شہرک جو کی بریلی میں اپنے پریبار کے ساتھ چھپا ہوا تھا پولس نے اسے بریلی سے گرفتار کیا ہے شہرک نام کے اس شخص نے آٹھ راؤنڈ فائرنگ کی تھی دلی انسا کے دوران ہی اور دیکھئے کیسے پولس والے پر بندوق تانتا ہوا نظر آیا تھا انہیں تصویروں کے بعد سے لگاتار شہرک کی تلاش میں دلی پولس کام کر رہی تھی اور اب کیونکہ لگاتار سوال بھی تھے کہ شہرک کو آخر ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا تائر روسین پر جب اتنے گمبیر آروپ لگے ہیں ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کر لیا گیا اب ایسے میں بڑا اور تازہ اپ ڈیٹ یہ مل رہا ہے کہ انسا کا پوسٹر بوئی شہرک گرفتار کیا گیا ہے بریلی سے گولی چلانے والا یہ شخص بریلی میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا جسے پولس نے گرفتار کر لیا ہے دیکھیں اب یہی سے بہت سی جانکاری شہرک کے ذریعے مل سکتی ہیں پولس کو پولس یہ پوچھنا چاہے گی یہ جاننا چاہے گی کہ تمنچہ جو لہرہا رہا تھا یہ کہاں سے اس کے پاس آیا اب کس منشا کے ساتھ وہ گولی چلا رہا تھا اب کس کے کہنے پر ایسا کر رہا تھا کیا پہ خود کی مانسکتہ کے چلتے اس نے ایسا کیا یہ تمام سوال ہوں گے کس کی شہ پر اس نے گولی چلائی اور دیکھیں دلی انسا کے بعد سے ہی لگاتار یہ تصویر وائرل ہو رہی تھی شارک نام کے اس شخص کی تلاش جگہ جگہ تھی ایسے میں بریلی سے آٹھ راؤنڈ فائرنگ کرنے والا شارک گرفتار کیا گیا ہے بڑی اور کڑی کاروائی اب شارک کے خلاف کی جائے گی دلی میں ہی پریوار کے ساتھ شارک رہتا ہے اور رہتا تھا اور بڑا بھائی ماتھا پتہ ان کے پریوار میں موجود تھے لیکن اس گھٹنا کے بعد سے ہی لگاتار پورا پریوار فرار چل رہا تھا گھر کو تارہ لگا دیا گیا تھا پورا پریوار فرار تھا ایسے میں لگاتار جگہ جگہ دبش پولیس دے رہی تھی جگہ جگہ چھاپے ماری کے ذریعے شارک کتھ مہنچنے کی کوشش تھی اور اب تازہ اپ ڈیٹ بریلی سے شارک کی گرفتاری ہو گئی ہے دلی میں کھلے آم سڑک پر پولیس پر بندوق تانتا ہوا ہے شارک آٹھ راؤنڈ فائرین کرنے والا شارک آم لوگوں پر گولی چلانے والا شارک بریلی سے گرفتار کیا گیا ہے آپ سمجھئے کہ کس طریقے سے دلی کی سڑکوں پر دہشت پھیلاتا ہوا یہ شخص تصویروں میں قید ہوا تھا ویڈیو وائرل ہوا تھا دلی انسا کے بعد سے ہی لگاتار شارک کی تلاش میں پولس تھی اب جا کر کامیابی ملی ہے اب شارک کا دیکھے بیک گراؤنڈ بھی کھنگالا جائے گا یہ پتہ لگایا جائے گا کہ شارک کن لوگوں کی سنگت میں رہتا ہے کیا کچھ اب تک اس کا بیک گراؤنڈ رہا گوکل پوری سے نریش بسوانی زیارہ بیٹ کے ساتھ جڑ گیا ایسی خبر پر ہمارے ساتھ نریش بہت بڑی کامیابی سے کہا جائے گا شارک گرفتار ہو گیا ہے لیکن گرفتاری کے بعد سے کوئی اور انپوٹ ابھی تک ملا ہے کیا دیکھئے شارک کی تلاش میں لگاتار جو پولس ہیں لگاتار جگہ جگہ پر دبش دے رہی تھی اسی کڑی میں پولس کو ایک لوکیشن ملی بریلی کے پاس کی وہ لوکیشن بتائی گئی تھی اور اس جگہ پر دلی پولس کی سپیشل سیل کی تمام ٹیمز موو ہوئی اس کے علاوہ کرائیم برانچ کی ٹیمز بھی اس دشاں میں مو ہوئی اور کامیابی ملی دلی پولس کی کرائیم برانچ کو ساڑھے تین بجے اس پورے معاملے میں بقاعدہ بریف کیا جائے گا میڈیا کو اور بتایا جائے گا کہ آخر کار شارک کو ایکزائٹلی کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ شارک کا پورا پریوار ہی ہنزہ کے بعد سے ہی لگاتار فرار چل رہا تھا اور اس کے گھر بھی ہم لوگ گئے تھے وہاں پر تالہ لٹکا ہوا تھا یہ بھی پتا چل پایا ہے کہ اس کے پریوار پر پہلے بھی جو آپرادک کا مقدمہ چلتے رہے ہیں اور اسی کے چلتے یہ لوگ یہاں سے فرار ہو گئے تھے حالانکہ تصویریں لگاتار وائرل ہو رہی تھی اور ایک طرح سے کہا جائے کہ اس ہنسا کا پوسٹر بوائی بھی شارک بن گیا تھا پہلے ایک خبر آئی تھی کہ شارک کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس سمیں یہ پتا چلا کہ شارک کی گرفتاری اب تک ہوئی نہیں ہے اور صرف اور صرف ایک پولیس کی طرف سے یہ خبر اڑائی گئی تھی حالانکہ اب پولیس لگاتار جب شارک کو فالو کر رہی تھی شارک کو اس کی گرفتاری کے لیے پولیس جگہ 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 جا رہی تھی پوروے اتر پوروے دلی کے تمام جگہوں پر پہلے دوش دی گئی تھی اور اس کے بعد اتر پردیش میں تمام جگہوں پر دوش دی گئی تھی اور کل رات کو بقاعدہ ایک جگہ پر کیمپ بھی کیا تھا دلی پولیس کی تمام ٹیمز نے اور آخر کار اب شارک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسے اب دلی لائے جائے گا اور پوستاش میں کئی اہم بات پتا چل پائیں گی کہ کیا اس کو کسی شخص نے بھیجا تھا کیا ہنسا میں حالات بگاڑنے کے لیے جو دنگے ہوئے تھے ان میں آدمے گی ڈالنے کا کام کرنے کے لیے شارک کو بقاعدہ بھیجا گیا تھا یہ تمام چیزیں ہیں جو پتا چل پائیں گی پوستاش کے بعد نرش خاص جانکاری دے رہے ہیں ساڑھے تین بجے پرس کانفرنس کے ذریعے جانکاری دی جائے گی کہاں اور کیسے گرفتاری ہوئی اسے بیچ آشیش بریلی سے ہمارے ساتھ سنبادہ کا جھڑ گئے ہیں تازہ اپڈیٹ کے ساتھ آشیش مجھے بتائیے پولیس کو کیسے جانکاری ملی تھی کہاں سے شارک کی گرفتاری ہوئی ہے کیا شارک کا پریوار بھی ساتھ میں موجود تھا جو بھی جانکاری ہے اپڈیٹ کیجئے پریوار ساتھ میں موجود تھا یا نہیں تھا یہ ابھی جانکاری نہیں ہے اور جس طریقے سے کرائم رانچ کام کرتی بھی ہے بہت ہی خوفیہ طریقے سے بہنا کسی کی جانکاری کے لگاتار اپنی جانچ آگے بڑھاتی رہی لوکیشن پریسٹ ہوئی اور بریلی سے گرفتاری کی گئی ہے کس وقت یہ گرفتاری ہوئی ہے آشیش جی آپ کو بڑھنا چاہوں گا میری بریلی کے پولیس کفتان سے باتشید ہوئی تھی ان کا صاحب کہنا تھا کہ بریلی پولیسوں کسی طرح سے کوئی لوبمن لیا گیا تھا اس لیے ابھی تک یہ کوئی اسپرش نہیں ہو گیا اور بریلی پولیس اس معاملے کو ابھی تک کل تر سے گھوپنی رکھے ہوئی ہے کہ کس لوکیشن میں کس جگہ کس سمیں شاروکی گرفتاری ہوئی ہے کچھ دیر بعد اس بات پر اپلا سا ہونے کے امید ہے کہ بریلی پولیس نے دلی کریم برانچ نے شاروک کو کہاں سے گرفتار کیا تھا اور کس سمیں گرفتار کیا تھا دن میں ہوئی ہے یا رات میں گرفتاری ہوئی ہے ایسی کوئی جانکاری آشیش جی ابھی تک بریلی پولیس کو کسی سرکی گرفتاری ہو لے کر جانکاری نہیں ہے دلی کریم برانچ بریلی آئی تھی اس کی لوکیشن ٹریس کی تھی اور سیدھے اس کو یہاں سے لے کر دلی چلی بڑی جانکاری آشیش بریلی سے ہمارے سموادتہ پہنچا رہے ہیں ہم تک بتا رہے ہیں کہ بریلی پولیس کو بھی لوپ میں نہیں رکھا گیا تھا آپ سمجھئے کتنی خوفیہ طریقے سے کریم برانچ لوکیشن ٹریس کرنے کے بعد پہنچی جہاں پر استانیہ پولیس کو بھی جانکاری نہیں دی گئی لوپ میں نہیں رکھا گیا اور پھر اچانک جا کر شارو کی گرفتاری ہو گئی ہے آشیش نظرہ بنا کر رکھی گا آگے لوٹنگ ہے آپ کے پاس دوبارہ نریش ایسے میں بڑی کامیابی تو مل گئی ہے لیکن ساتھی ساتھ اب یہ بھی پتہ لگانا ہوگا کہ شارو کسی کی شے پر کام کر رہا تھا یا پھر اس کی خود کی مانسکتہ ایسی ہے یا پھر پیچھے سے کوئی سپورٹ تھا دیکھیں رچنا یہ بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب پولیس اپنی پوستاج میں ضرور پتہ لگا لے گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ شخص کہیں نہ کہیں کسی کے کہنے پر ہی کام کر رہا تھا جس طرح سے اچانک ہی یہ شخص پسٹل لے کر سامنے آیا اور اس کے بعد لوگوں پر ایک کے بعد ایک گولیاں چلانے لگا آدھا دردن سے زیادہ راؤن فائر کیے گئے تھے اتنا ہی نہیں ایک پولیس کرمی سامنے آیا تھا ڈنڈا لیے اس کو روگنے کے لیے تو اس نے جو بندوق کی نال ہے اس کی طرف بھی کر دی اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کیونکہ تمام تصویریں لگا تار وائرل ہوئی تھی اور یہ وہ تصویر تھی جو سب سے زیادہ وائرل ہوئی تھی ہنسہ سے جڑی ہوئی بلکہ لگا تار وہ تصویر بھی نریش ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں جن تصویروں کو دیکھنے کے بعد لگا تار یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر گولی چلانے والا یہ شخص ہے کہاں اس کی گرافتاری سب سے پہلے ہو نریش آشیش آپ دونوں بنے رہے گا ہمارے ساتھ دوبارہ ہم لٹیں گے آپ کے پاس کیونکہ ہنسہ میں جو سب سے چرچت چہرہ تھا وہ شارک کا تھا اور اس تاکہ پولیس پہنچ گئی ہے اب آگے وڑتے ہوئے ہم آپ کو دلی پولیس کے اس جوان کا انٹرویو بھی رکھائیں گے جس پر شارک نے پسٹول تانی تھی دوران کئی ساری حیران کرنے والی تصویریں ہمارے سامنے آئیں لیکن ایک تصویر سب سے زیادہ وائرل ہوئی وہ تھی ایسی تصویر جس میں ایک شخص بندوق لیے کھڑا ہے اور اس کے سامنے دلی پولیس کا ایک جوان ڈنڈا لیے کھڑا ہے یعنی کہ بندوق کا نشانہ سیدھا دلی پولیس کے اس جوان پر تھا آج وہی جوان ہمارے ساتھ موجود ہے دیپک دہیا جی ہمارے ساتھ ہیں ہیڈ کون سٹیبل کی ٹریننگ میں آج کل یہاں پر ٹریننگ لے رہے ہیں آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے وہ کیا حالات تھے جب آپ کے سامنے وہ شخص بندوق لے کر کے کھڑا تھا جس کا نام شارک تھا اور آپ کے ہاتھ میں سبھی ایک ڈنڈا تھا مجھے سوٹنگ کے آواز آئی سر میں دوسری روڈ سے سمجھا رہا تھا دوسری روڈ پر لوگوں کو تو شوٹنگ کے آواز آتے ہیں میں اس سائیڈ آیا اور میں دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے فائر کرتے ہوئے اور پبلک کو گولیاں لگ سکتی ہیں تو میں بیچ میں آکے اور اس کو اس کا دماغ تھوڑا سا اپنی طرف لینے کے لئے کہ تاکہ کسی کو کتے طرف فائر نہ کر دے بلکن اہم لے کر پھر میں نے اس سے روکا اس کو آواز لگائی کہ آپ ایسا نہ کریں آپ کو پھر بعد میں ہم چھوڑیں گے نہیں ایسے اس طریقے سے میں نے اس سے کافی بولا تو اس میں تھوڑا مل گئی سر کا کیا آپ کے اکیلے کی نظر پڑی تھی ان کے اوپر جو بندوق لے کر کہ آپ کے سامنے شخص کھنا تھا اس کے اوپر آپ کے اکیلے کی نظر پڑی تھی کیا آپ کے اور ساتھی نہیں تھے اور ساتھی تھے سر وہ تھوڑا سا اور میرے اور پیچھے تھے اس سائیڈ وہ اور سمجھا رہے تھے وہ بھیڑ میں تھے سر اور میں تھوڑا اور آگے کی طرف آیا گوا تھا جس کی وجہ سے میں نکل پایا جلدی سے اس سائیڈ اور وہ اتنے نکل کے آیا تب تک کہ انسیٹنٹ ختم چھوڑا تھا دی بھائی مجھے یہ بتاؤ من میں بلکل در نہیں لگا کہ آپ کے پاس صرف ڈنڈا تھا کچھ اور چیز تھی نہیں آپ سامنے جا رہے ہیں اس نے اگر گولی چلا دی تو اس کا کیا پرینام ہوگا آپ نے یہ نہیں سوچا ڈر والی بات تب تک نہیں آئی سر جب تک مجھے پبلک دکھائی دے رہے تھے کہ کسی کو گولی لگ جائے گی تو میں نے سب سے پہلے میرے دماغ میں یہ تھا کہ ان کو سب کوئی اس رین سے باہر نکالنا ہے جو گولی لگنی کی رینج ہوتی ہے تو مجھے نالج ہے کہ 20 سے 25 میٹر اور اس بیچ دیپک دہیا سباچیت آپ انڈیا نیوز کی سن رہے تھے اور اس بیچ دیپک دہیا ہی ہمارے ساتھ فون لائن پر جھڑ گئے ہیں دیپک دہیا شارک نام کا وہ لڑکا جو آپ پر پسٹول تان رہا تھا گرفتار ہو گیا ہے دیپک دہیا جی آپ پر جو لڑکا پسٹول تان رہا تھا شارک جانکاری یہ ہے کہ گرفتار ہو گیا ہے کیا کہیں گے جی مجھے بھی نیوز سے ہی پتا چلائے ہیں دیپک دہیا شارک نام کا یہ شارک جو لڑکا پر پسٹول تانی اگر آپ بتائیں ہمارے درشکوں کے ساتھ بانٹنا چاہیں اور آپ کس طرح کی کاروائی آپ چاہیں گے اُس دن میں ہم یہ فائرنگ کرتے ہوئے آ رہا تھا میں نے اس کو کافی سمجھایا کہ کسی کو گولی لگ سکتی ہے کوئی مر سکتا ہے اور یہ فائر کر کے پھر واپس اپنے موم میں چلا گیا میں نے جو پیچھے سے جسمی سے نکل کے آیا تھا اور وہ پھر پتھر فیکتے ہوئے اور میں تھوڑا پیچھے نکل گیا پھر ان سے بستا ہوا اب یہ ہمارے کی ایسے بندوں کے ساتھ کڑی سے کڑی کاروائی ہو تاکہ آنے والے ٹائم میں سبق ملے آنے والے وقت میں سبق تو ضرور ملے گا کیونکہ آپ گرفتاری ہو گئی ہے اب آگے پولیس اپنا کام کرے گی بھی لیکن یہ بتائیے آپ کے اتنے نزدیک آ کر پرستول آپ پر تان دی ڈر نہیں لگا آپ کو نہیں ڈرک سے پہلے تو میں ہم دماغ میں یہ تھا کہ جو پبلک ہے چار طرف اس کی شیفٹی کرنی ہے کسی کو لگنی نیچے یہ گولی کوئی مرنا جائے نہیں کیونکہ ہم نے تصویریں دیکھی کئی ویڈیوز وائرل ہوئے کسی نے چھت سے بنایا کسی نے دوسری سائیڈ روڈ سے بنایا جب یہ لڑکا لگاتار فائرنگ کر رہا تھا کچھ بول بھی رہا تھا مجھے تو یہ گولی کے لئے بول رہا تھا میں گولی مار دوں گا میں پچھ اٹھ جاتا ہوں گولی مار دوں گا اچھا آپ کو کہہ رہا تھا کہ مار دوں گا لیکن آس پاس جب روڈ کے اس سائیڈ بھی وہ لگاتار گولی چلا رہا تھا تب کچھ بول رہا تھا لوگوں سے کچھ کہہ رہا تھا کافی زیادہ آوازیں آ رہی تھے تو اس کی آواز سن نہیں رہی تھی جب دور تھا میرے 10-12 میٹر تو وہاں سے کچھ سنائی نہیں دیا تھا چونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی کیا شارک نام کے اس لڑکے کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے یا یہ اکیلا تھا جی جی پیچھے سے بھی کافی بھیڑ تھی اور پچھے سے تیس بندے پتھر فیکتے ہوئے آ رہے تھے ایک بات بتائیے آپ صرف ایک گنڈے کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے تھے اسے چیتاوڑی دے رہے تھے کہ مت کرو ایسا انجام بھگتنا ہوگا جیسے کہ آپ نے بتایا بھی آپ اس بھیڑ سے اس تمام لوگوں کی بھیڑ سے اور کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی یہ اتنا آچانک ہو گیا میرے ہم کہ سمجھ میں نہیں آیا کسی وہ بھی ہو گیا رہا ہے جو لیکن جن نزدیک میں ہی تھا میرے ہم تو میں نے اسی ٹائم سوچ لیا تھا کہ اس کو بھیڑ کے اندر نہیں جانے دینا ہے اور اس کو واپس یہی سے ہی کھڑیڑنا ہے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے دلی پولیس میں کام کرتے ہوئے کتنا وقت آپ کا ہوا ہے کیا انبھاو ہے اور کیا ایسا خطرناک انبھاو اس سے پہلے کبھی ہوا تھا آپ کو دو جار دس میں جنوری بیچ ہے میں میرا دس سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دکھا میں میرا ساتھی دیپک آپ کی ان تصویروں کے بعد شاروک آپ پر بندوقت آنے ہوئے مومبائی حملوں کی تصویر کا بھی ذکر کیا گیا اور کساب سے شاروک کی تلنا کی گئی اس تصویر کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیا احساس ہوا اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن لڑکا دیکھنے میں سمارٹ لگ رہا تھا یہ اور اچھی اپنی بنا سکتا تھا اچھی جو بغیرہ کر سکتا تھا لیکن پتہ نہیں کسی نے اس کا مائنڈ باش کر دیا اور یہ ایسے غلط راستے پر نکلایا بلکل ایسے لوگوں کے پیچھے کسی نہ کسی کی شہ ضرور ہوتی ہے لیکن آپ کے گھر کے لوگوں نے جب یہ تصویریں رکھی ڈر انہیں بھی لگا ہوگا کلیجہ ان کا بھی کعپا ہوگا کیا گھر والوں نے کہا کیا آس پڑوں کے لوگوں نے کہا پتہ جی تو اپریسیٹ کر رہے تھے یہ تو آپ کی ڈیوٹی کا پارٹ ہے اور آپ کو کرنا ہی ہے پبلک کی سیفنی کسی نے اس کا مائنڈ باش کر دیا اور یہ ایسے غلط راستے پر نکلایا بلکل ایسے لوگوں کے پیچھے کسی نہ کسی کی شہ ضرور ہوتی ہے لیکن آپ کے گھر کے لوگوں نے جب یہ تصویریں رکھی ڈر انہیں بھی لگا ہوگا کلیجہ ان کا بھی کعپا ہوگا کیا گھر والوں نے کہا کیا آس پڑوں کے لوگوں نے کہا پتہ جی تو اپریسیٹ کر رہے تھے یہ تو آپ کی ڈیوٹی کا پارٹ ہے اور آپ کو کرنا ہی ہے پبلک کی سیفٹی مست ہے تو بہت اچھا کہ آپ نے کہ کسی کو کوئی کوئی ایسیوٹی نہیں ہونے دی اور تھوڑا آگے سے سنبھل کے رہنے کے لیے بولا میں کہ آگے سنبھل کے اور اچھے دماغ لگا گے تب ہی کرنا ہے میں آگے گھر والوں نے حوصلہ زیادہ بڑھایا یا پھر راب فکر زیادہ کی نہیں نہیں حوصلہ زیادہ بڑھایا آپ کے گھر میں کون کون ہے میری دادی جی ہیں میری پتا جی میری ممی ہیں تین بھائی ہیں ہم بیٹیوں کو اپنے پاپا پر گرب ہوا ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد پاپا ہیرو بنے بیٹیوں کے ایک بیٹی تو پانچ سال کی ہے اور ایک دیڑھ مہینے کی ہے اب جب بھی کوئی شخص اس طرح کی وپرید پریسٹیوں میں لڑتا ہے اسے مضبوطی ملتی ہے اسے طاقت ملتی ہے تو پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے یا پھر من میں کوئی آئیڈیل ہوتا ہے آپ کے گھر میں آپ کا آئیڈیل کون ہے آپ کے پیچھے مضبوطی کی وجہ کون ہے میرے پتا جی ہیں وہ ہمیشہ یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا کام کرنا ہے اور جو بھی ہو آپ کو پبلک کی سرکشہ پہلے کرنی ہے آپ کی ڈیوٹی ہے یہ آپ کو کرنی ہے دس سال تک ڈلی پولیس میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں اسی طریقے سے ڈٹے ہوئے اسی طریقے سے امانداری سے ایک دم مربک ہو کر آپ صرف ایک ڈنڈے کے سارے شاروک نام کے اس شخص کے سامنے کھڑے ہو گئے سینہ تانکر اب جب شاروک کی گرفتاری ہو گئی ہے کیا چاہیں گے کس طرح کی کاروائی ہو اور دیکھیں یوباؤں میں بھی میسج جانا ضروری ہے کہ اگر اس طرح کی حرکت کروگے تو انجام اچھا نہیں ہوگا یوباؤں کے لئے کوئی میسج جی جی مہم یہی ہے کہ میرے دیش کا ایک بیوہ ایسی غلط راستے پر نہ چلے کوشش کرے کہ وہ اچھی زندگی جیے اچھا پڑے لکھے اور آگے بڑے یہ بہت ہی غلط راستہ ہے اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے شاروک کے خلاف کس طرح کی کاروائی آپ چاہیں گے ایسے لڑکے کے خلاف کڑی کڑی کاروائی ہو تاکہ آنے والے ٹائم میں سب کو سبق ملے کہ اس راستے پر چلنے سے کتنا نقصان ہو سکتا آپ کا اگر میں عمر کی بات کروں تو آپ میں اور شاروک کی عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا آپ دونوں ہی یوہ ورگ میں آئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یوہ ورگ جو اتنا زیادہ بھٹکا ہوا ہے اتنا زیادہ بھرمت ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے مہم اس کے پیچھے تو ایسے غلط تاکتے ہیں جو یہاں ان کو غلط سمجھاتی ہیں پتہ نہیں یہ سمجھتے بھی کیسے اتنے پڑے لکھے ہو چکے ہیں اور ان کے ان کا مائنڈ باش کر دیتے ہیں یہ لوگ اور پتہ نہیں یہ بھی ان کو کیسے مان لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہوں برین باش کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں مہم یہ تو وہی طاقتیں ہیں جو اس میں مہم الگ الگ کیا بول سکتا ہوں میں ان کے بارے میں اچھا یہ بتائیے مجھے آپ دلی پولیس میں دس سال سے سرویس دے رہے ہیں بیسکلی آپ رہنے والے کہاں کے ہیں میں سونیپت کا ہوں ہوں اور سونیپت کے پاس تاجپور تیہارہ دلی میں دنگا بھڑکا کے آٹھ راؤنڈ فائرنگ کر کے شارک شاملی میں جا کر چھپ گیا اس سے پہلے جہاں جہاں چھپا ہوگا وہ تو دیرے دیرے جانکاری ملے گی ابھی اسے شاملی سے گرفتار کیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دلی سے لے کر باقی جگہ چھپتا چھپاتا شاملی میں جا کر چھپ کر بیٹھا تھا اس کے پیچھے بھی کسی کی شیع ہو سکتی ہے کسی کی مدد ہو سکتی ہے آپ نے کہا آپ کی دو بیٹیاں ہیں آپ دلی پولیس میں دس سال سے سرویس دے رہے ہیں آپ نے اپنا انوبہ بھی ہمارے ساتھ بانٹا چاہیں گے آپ کی بیٹیاں بھی بڑی ہو کر افسر بنیں دلی پولیس میں ہی آئیں ہاں میں چاہوں گا کہ بڑی آفیسر بنیں اور ایسی دیش میں اپنا نام روشن کریں ہماری پریوارکہ کریں دیش کے لئے آگے بڑھائیں حالانکہ تھوڑا پرسنل ہے لیکن آپ کی پتنی نے ان تصویروں کو دیکھ کر کیا کہا تھا اگر آپ بات نہ چاہیں کیونکہ ایک پتنی بہت زیادہ حالانکہ ماں بھی بہن بھی باقی رشتے بھی لیکن ایک پتنی نے کیا کہا ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد سٹارٹنگ میں تھوڑی سی نروس تھی مہم لیکن بعد میں وہ بھی اس نے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے یہ کرنی ہی پڑے گی آپ کو تو مانے دولارہ ان تصویروں کے بعد بیٹے کا ہنسلہ بڑھایا میرا سوال ہے ایک ماں نے کیا کہا دولارہ اپنے بیٹے کو ہنسلہ بڑھایا ماتا جی بھی نروس تھی تھوڑی لیکن بعد میں انہوں نے بول دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ سب آپ کو کرنا ہی ہے یہ ڈیوٹی ہے اور آپ سرکشہ کریں اپنی پبلکی جس کے لئے آپ بڑھتی ہوئے ہیں چونکہ آپ نے بتایا کہ دلی پولس میں آپ دس سال سے سوائیں دے رہے ہیں سونی پت کے آپ رہنے والے ہیں سونی پت کے آپ کے پریوار کو لوگ اب کیسے دیکھتے ہیں کیسے تاریفیں ہوتی ہیں کیسے لوگوں کا سینہ گرف سے چوڑا ہو گیا ہے کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سونی پت میں ان تصویروں کے بعد کیونکہ ہریانہ ایک ایسا راجے جہاں سے اسی طرح سے بادور سپاہی بھی آتے ہیں بادور پولس کرمی بھی آتے ہیں بڑے بڑے آفیسرز بھی آتے ہیں کیا ہوا سونی پت میں آپ کے گاؤں میں کیا ہوا میں تو ابھی ٹریننگ سینٹر میں ہوں لیکن پریوار سے فون آتے ہیں کہ کافی تاریفیں کرتے ہیں لوگ کی بہت اچھا کام کیا ہے اور ایسے بھی آگے بھی کرتے رہے ہیں سونی پت کے لیے آپ ہیرو بن گئے ہیں ان تصویروں کے بعد ہاں میم ہر جگہ سننے میں آتا ہے دوست کی فون کرتے ہیں کہ آپ کی تاریف ہو رہی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے آپ دس سال سے ہیں ڈلی پولس میں آپ کے باقی ساتھی کچھ ابھی جوائن کیے ہوں گے کچھ آپ سے پرانے ہوں گے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد فکر تو ہوئی ہوگی لیکن باقی ساتھیوں نے اور کیا کہا باقی ساتھی بھی یہی کہہ رہے تھے ہم بھی اگر موقع ملے گا تو ایسے ہی مطلب آگے سرکشہ کے لیے پوری طرح سے تیار رہیں گے جیسے آپ نے کیا ہے دیپک چکی میں بھی ایک پولس والے کی بیٹی ہوں جانتی ہوں کہ کڑی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے پولس والوں کو تب جا کر ڈیوٹی ملتی ہے آپ کی ٹریننگ کے دوران کیا کچھ سکھایا گیا تھا اگر اس طریقے کے حالات بنے کیسے سامنا کریں گے کیسے نپٹیں گے اینجی جی میں ہم ٹریننگ میں یہ سب سکھایا جاتا ہے یہ حالات جب ایک دن بگڑنے لگے تو کس طریقے سے آپ کو پولک کی شیفٹی کرنی ہے ایسے کوئی جی فائر کرتے ہوئے جس طریقے سے یہ لڑکا آیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کے آگے اڑنا ہے تاکہ مطلب پولک سیف رہے اور اسے کس طریقے سے سمجھانا ہے یہ ایک ٹائم موقع پر آپ کس طریقے چیزوں سے ہنڈل کرتے ہیں یہ سب سکھایا جاتا ہے دیپک دہیا بتا رہے ہیں ٹریننگ کے دوران بتایا جاتا ہے آپ لوگوں کو نقصان بلکل نہ پہنچے اور کیسے اپرادیوں تک پہنچنا ہے اور یہ دیکھیں انڈیا نیوز پر ایکسکلوزیو تصویریں ہم شاروک کے دکھا رہے ہیں گرفتاری کے بعد کی یہ پہلی تصویریں ایکسکلوزیو لی انڈیا نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے شاروک نام کا یہ لڑکا جو دلی ہنسا میں سب سے زیادہ وائرل ہوا سب سے زیادہ آپ سوال اٹھے کہ شاروک کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی جو کہ دلی کی سڑکوں پر دیش کی راجدانی کی سڑکوں پر کھولے آم پسٹل لہراتا ہوا نظر آیا لوگوں پر گولیاں چلائیں پولس والے پر گولی چلائیں اس کے بعد سے گرفتاری کیوں نہیں ہوئی تھی اور اب شاملی سے اتفردیش کے شاملی سے شاروک کی گرفتاری ہو گئی ہے اور یہ پہلی تصویر ہے انڈیا نیوز یہ ایکسکلوزیو تصویر ہے اپنے دہشکوں تک مہنچا رہا ہے ایک تصویر گاری میں بیٹھے ہوئے ہیں شاروک نے چیک کلر شرٹ چیک شرٹ پہنی ہوئی ہے آپ دونوں تصویروں کو کمپیر کر لیجئے شاروک نام کا یہی شخص جو کی دلی کی سڑکوں پر پسٹول لہراتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس کی گرفتاری اب اتفردیش کے شاملی سے ہوئی ہے حالانکہ کہاں سے گرفتاری ہوئی پریوار ساتھ میں تھایا نہیں کیسے لوکیشن پریس کی گئی کس وقت گرفتاری ہوئی ان سبھی سوالوں کا جواب آج دوپہر ساڑھے تین بجے پریس کانفرنس کے ذریعے دیا جائے گا دلی پولیس کی طرف سے کرائم گانچ کی طرف سے پریس کانفرنس ہوگی جس میں جانکاری یہ دی جائے گی کہ شاروک کی گرفتاری کیسے ہوئی یہ کامیابی پولیس کو کیسے ملی ہے آپ سمجھئے دلی کے زافرہ باد میں ہنسہ پھیلاتا ہے پسٹول چلاتا ہے یہ شخص اور پھر بھاگ کر اتر پردیش کے شاملی میں چھپ جاتا ہے بلیس سے لے کر شاملی تک کا یہ سفر کیسا رہا کہاں کہاں چھپا کس کس کا ساتھ ملا اور کتنے لوگ ساتھ میں موجود تھے ان سبھی سوالوں کے جواب دوپہر سارے تین بجے کی پریس کانفرنس کے ذریعے دیا جائے گا اس خبر سے جڑا جو بھی اپڈیٹ ہوگا آگے پہنچائیں گے آپ تک پھلال ایکسکلوزف تصویریں آپ چاروں کے دیکھ رہے ہیں گرفتاری کے بعد کی پہلی تصویر